اسلام علیکم گلوریس اسلام چینل میں خوش آمدید تمام ویورز کے ویڈیوز کو دیکھنے اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے تفریحی مقامات کے بارے میں ضروری معلومات پاکستان کی چند خوبصورت وادیاں اس جدید دور میں ہم سب کام کے سلسلے میں بہت مصروف رہتے ہیں ہم میں سے زیادہ تر لوگ مشینوں کی طرح کام کرتے ہیں اور ہمارے دماغ کو تر و تازہ کرنے کا کوئی سامان نہیں ملتا لیکن زندگی کی اصل خوشی ان لوگوں سے تعلق رکھتی ہے جو کام کے وقت کام کرتے ہیں اور باقی ماندہ وقت دماغ و روح کو تازہ کرنے کی تفریحات کو دیتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ تفریحی مقامات کی سیر پر جانا اور وہاں پہ کچھ کالٹی ٹائم گزارنا ہے تفریح کے لیے اہم مقامات پاکستان کے ازاد کشمیر کے شمالی علاقہ جات خاص طور پر بہت اہمیت کے حامل ہیں یہاں پر آسمان سے باتیں کرتے پہاڑی سلسلے سرسبز و شادا وادیاں زوردار دریاؤں خوبصورت جھیلوں اور حیرت انگیز جنگلی حیات کی وجہ سے نیلم ویلی سوات ویلی جسے سرزر لینڈ بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ہنزا ویلی جس کو ماؤنٹین برطانیہ سے تشبیح دی جاتی ہے پاکستان کے اہم سیاحتی مقامات ہیں یہ سب جگہیں دنیا کی اصل خوبصورتی اور قدرتی خوبصورتی کی وجہ ہیں یہاں پر پاکستان میں سہر و سیاحت پر جانے کے لیے سب سے اوپر دس بہترین قدرتی وادیوں کی فیرست ہے پاکستان کی یہ قدرتی طور پر خوبصورت مقامات آپ کو دنیا بھر میں کہیں نہیں ملیں گے پاکستان میں ٹاپ ٹین بہترین قدرتی مناظر والی وادیاں یہ ہیں نمبر ایک پہ ہے نیلم ویلی نیلم ویلی آزاد کشمیر کے علاقے میں ایک سو چوالیس کلومیٹر طویل پہاڑوں کی وادی ہے یہ وادی شمال اور شمار مشرقی مظفرہ بات آزاد کشمیر کے کیپٹل میں واقع ہے یہ حمالیہ کا پہاڑی سلسلہ ہے دریا نیلم اس وادی کی شاندار خوبصورتی کا ذریعہ ہے قدرتی مناظر دریا نیلم کے دونوں اطراف میں پہاڑی، سبز، جنگلات، جادو گسمہ اور پرکشش ماحول ایک حسین خواب کا منظر پیش کرتا ہے اس کے مشہور مقامات میں اتھ مقام، کٹن جگران، کیرن، نیلم، رٹی گلی، بابون، نوری ٹاپ، شردہ، شردہ فورٹ، شردہ یونیورسٹی، کیل، سرگون، ہیلمٹ اور ٹاوت وغیرہ شامل ہیں دوسری مشہور ویلی، ہنزہ ویلی ہے جو نمبر دو پہ آتی ہے ہنزہ ویلی، کلگت بلتستان کی خوبصورت وادیوں میں سے ایک وادی ہے یہ پہلے ایک شہزادی ریاست تھی ہنزہ وادی، ہنزہ دریا کے شمال مغرب میں واقع ہے ہنزہ کے پہاڑوں کی بلندی تقریباً پچیس سو میٹر ہے اس وادی میں تین علاقے، اپر ہنزہ، گوجل، سینٹر ہنزہ اور لوئر ہنزہ ہیں لوئر ہنزہ وادی کا ٹور کرنے کے لیے سب سے خوبصورت جگہ ہے اس میں دیکھنے کے لیے بہت سے مقامات ہیں ان میں سے کچھ خوبصورت جگہ یہ ہیں رگا پوشی بیس کیمپ، درن بیس کیمپ، ہائپر گلیشر، پاسو اور گلمٹ، خنجراب پاس، اتاباد جھیل اور نگر وادی شامل ہیں نمبر تین پہ ہے سوات ویلی سوات خیبر پختونخواہ صوبہ جو کہ پاکستان میں ایک وادی اور انتظامی ظلہ ہے یہ دریا سوات کے اوپر ایک وادی ہے جس سے ہندو کش کے سلسلے میں اضافہ ہوتا ہے سوات ویلی کو پاکستان کا مینی سویڈزر لینڈ بھی کہا جاتا ہے اس میں سیاہوں کے لیے بہت پرکشش مقامات ہیں جیسا کہ مہنداد ویلی اور جھیل قدرتی یوشو ویلی، یوشو جنگل، مالم جبا اف فیمس سکائی ریزارٹ ان سوات ویلی مدین، سوات اور کلام وادی بونیر اور بہت سے دوسرے خوبصورت نظاریں شامل ہیں نمبر چار پہ ہے کالاش ویلی وادی کالاش پاکستان کے بڑے سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے یہ پاکستان کی ظلہ چترال میں واقعہ ہے یہ وادی ایک تاریخی پسمنظر رکھتی ہے لیکن اس کی تاریخ میں اختلاف ہے کالاش اصل میں بہت پرانی یونانی تہذیب ہے اس تہذیب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کالاش کہا جاتا ہے یہ پرانے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا اپنا ایک مذہب اور ثقافت ہے یہ وادی ایک منفرد اور حیرت انگیز ثقافت کی حامل ہے لوگ یہاں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں جسے وہ پہاڑوں پر تعمیر کرتے ہیں یہ گاؤں پہاڑی سلسلے اور دریاؤں کے کنارے ہیں یہ لوگ بہت سے جشن اور تہواروں میں حصہ لیتے ہیں کالاش کے لوگ خوبصورت طبیعت کے مالک ہوتے ہیں ان منقضہ فیسٹیولز کا مزہ لینے کے لیے بہت سے پرکشش مناظر موجود ہیں نمبر پانچ پہ ہے کاغان و ناران ویلی کاغان زلہ مانسیرہ کے شمال مشرق میں ایک خوبصورت وادی ہے یہ نا صرف پاکستان بلکہ دنیا کے سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے ہمالیا پہاڑوں کے نیچے یہ وادی اپنے قدرتی مناظر کی وجہ سے بہت مشہور ہے اس کا ایک خوبصورت ریزارٹ سائنک ہزارہ ڈویجن ہے اس میں بہت سے پرکشش پکنک سپارٹس ہیں جیسے کہ شگران جرد مکڑا پہاڑ ناران جھیل سیف الملوک جھیل ڈڈی پت سار بابو سر پاس آسو جھیل لالازار اور بہت سے دوسرے مقامات شامل ہیں نمبر چھے پہ ہے مری ہلز یہ موسم گرمہ کی پہاڑی سٹیشن ہے یہاں موسم گرمہ کے ریزارٹ ہیں یہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ کے لیے برطانوی راج سے صوبہ پنجاب کے لوگوں کے لیے گرمی کے موسم کا کیپیٹل ہے پاکستان کے لوگ گرمیوں میں اس کی خوبصورتی سے لطفندوز ہونے کے لیے یہاں جانا پسند کرتے ہیں اور سردیوں میں مری جا کر سنو فال دیکھنا اور اس سے لطفندوز ہونا پسند کرتے ہیں بھوربن اور نیو مری پتریاتا میں ٹورسٹ سینٹر ہیں مری کا ایک اور ٹورسٹ کو پسند آنے والا ٹورسٹ پوائنٹ گلیات ہیں اس علاقے کی دلکشی ہریالی اور مناظر کی خوبصورتی ایشیا کے علاقے کے لوگوں کو اپنی طرف کھینجتی ہے اس کی سب سے زیادہ ہر دل عزیز پکنک پوائنٹس میں سے ڈونگا گلی مسک پوری ہل نتیہ گلی بندر گلی چھانگلا گلی ایوبیا بارہ گلی اور مال روڈ بغیرہ شامل ہے نمبر سات پہ ہے شندور پاس شندور پاس زمین پر ایک بلند ترین پولو گراؤنڈ ہے یہ تقریباً تین ہزار سات سو آر تیس میٹر سطح سمندر سے بلند ہے اور یہ گلگت اور چترال کے درمیان میں واقع ہے ہر دفعہ گرمیوں میں یہاں پر ایک بڑا ایمنٹ منقد کیا جاتا ہے جو کی شندور پولو فیسٹیول کہناتا ہے یہ ٹورسٹ کے لیے ایک بڑا پرکشش فیسٹیول ہے اس میں مختلف لوگ حصہ لیتے ہیں یہ پاس عمومی طور پر غیر آباد رہتا ہے یہاں سے گزرنا سردیوں کے موسم میں اس کی برف پوش چوٹیوں کی وجہ سے بہت مشکل ہو جاتا ہے پولو گراؤنڈ مین ٹاؤن چترال سے ایک سو اڑسٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور صرف جیپ کے ذریعے وہاں جائے جا سکتا ہے یہاں پر سڑک سردیوں میں بہت زیادہ برف باری کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے نمبر آٹھ پہ ہے راولا کوٹ راولا کوٹ آزاد کشمیر کا ایک قصبہ ہے اور یہ پونچ ڈویین کا ڈسٹرکٹ ہیڈکارٹر ہے یہ ایک بہت ہی خوبصورت وادی ہے جو کہ پہاڑوں سے گھیری ہوئی ہے یہ راولپنڈی اور اسلامباد سے اسی کلومیٹر دور ہے راولپنڈی گرمیوں کے لیے ایک سیرگاہ کا مقام رکھتا ہے راولا کوٹ کی سردی بہت سخت اور یختھنڈی ہوتی ہے سیاہوں کے لیے قابل دید جگہوں میں سے بانجوزہ ٹولی پیر دریائے پونچ جیل بانجوزہ صدنگلی وغیرہ وغیرہ شامل ہیں نمبر نو پہ ہے زیارت زیارت پاکستان کی صوبے بلوچستان کے زلہ زیارت کا کیپیٹل ہے زیارت بلوچستان کا مشہور ہالیڈے ریزورٹ ہے اور تقریبا ہر ٹپ جو کراچی سے کوئٹہ جا رہا ہو زیارت میں ضرور قیام کرتا ہے زیارت بلوچستان کی چیف کمیشنر کی رہائشگاہ تھی اور کوئٹہ میں یوروپین ٹروپس کا سینیٹوریم ہے یہاں بہت اچھا پانی کا نظام ہے اور پہاڑیاں جنگلات سے گھری ہوئی ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتی ہیں زیارت کے ٹرپ کے بغیر کوئٹہ کی سیر نامکمل ہے بلوچستان کی صوبے میں زیارت زلہ سبی کا خوبصورت ہل سٹیشن ہے یہ گرمیوں میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے اور یہاں سردیوں میں بہت زیادہ برہباری ہوتی ہے نمبر دس پہ ہے جہلم ویلی یہ آزاد کشمیر کے علاقے کی ایک مثالی وادی ہے جو مقامی اور بین الاقوامی لوگوں کے لیے خوشی کا بائس ہے اس میں گھومتا ہوا دریائے جہلم جو اس وادی کے اونچے سرسبز و شدہ پہاڑوں سے گزرتا ہے جو اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتا ہے اس وادی میں ایک اور خوبصورت وادی ہے جو کہ لیپا وادی کہلاتی ہے یہ بہت زیادہ دلکش اور خوبصورت وادی ہے آزاد کشمیر کی اس وادی میں بنے ہوئے لکڑی کے گھر اور خوبصورت گہرے سبز رنگ کے چاولوں کے کھیت گرمیوں کے موسم میں سیاہوں کو ایک حسین نظارہ پیش کرتے ہیں لیپا کے علاقے کے اخروٹ، سیب، چیری اور شہد کی بہت مانگ ہوتی ہے اس کے خوبصورت مناظر میں پیچناسی، چکار، چنری، لیپا، چکوٹھی، گڑی، رپٹا، چکوٹھی، جام، فال اور زلزال، چھیل وغیرہ شامل ہے